السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد محترم حضرات اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری چیزوں کا انتخاب فرما لیا ہے انہیں چن لیا ہے اور انہیں اپنے رحمت سے بہت سارا فضل بہت سارا کرم بہت ساری عظمتیں عطا کر دی اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے عظمت اور مقام عطا فرمایا ہے ان کا احترام کرنا ان کی تعظیم کرنا ایک مسلمان کا ایمانی تقاضہ ہے اور ایمانی ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری جگہوں کو بہت سارے دنوں کو بہت ساری راتوں کو اور بہت سارے مہینوں کو اللہ رب العالمین نے شرف اور فضل عطا فرمایا ہے انہیں مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے محرم الحرام یہ عزت و احترام کے مہینوں میں سے ایک بڑا ہی محترم مہینہ ہے اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ محرم کے مہینے کا احترام کرے اور محرم الحرام کے مہینے کی جو حرمت ہے یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے اس کی حرمت کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کی حرمت اس کی عزت اس کا مقام اور مرتبہ کسی شخصیت کی شہادت یا وفات سے جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت سے ہی اللہ رب العالمین نے محرم کو قابل احترام بنا دیا اور اس کی حرمت آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مہینے کا احترام کرے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں رشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور یہ مہینوں کی تعداد اس دن سے ہے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ان میں سے چار مہینے حرمت اور عزت کی مہینے ہیں لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اس لئے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر خاص کر اس طرح سے رکھے کہ وہ کسی بھی طرح سے ظلم کا ارتکاب نہ کرے اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کی ذمہ داری دی ہے لیکن ہمارے سماج کو اگر آپ ایک نظر ڈالیں گے تو پتا چلے گا کہ اس مہینے کو انہوں نے باقاعدہ گناہوں سے بھر دیا ہے اور جو مخالفتیں جو گناہ جو معصیت وہ دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے وہ اس مہینے میں کرتے ہیں یہ اس لئے ہے کہ انہیں اللہ رب العالمین کے دین کا صحیح علم نہیں ہے اس لئے وہ ایسا کام کر رہے ہیں ورنہ اللہ رب العالمین نے جس طرح جگہوں کو بعزت بنایا زمانوں کو بعزت بنایا اور ایک مسلمان کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ ان مہینوں کی تعظیم کرے اور یہ تعظیم کرنا اس کے دل میں تقوی کی پہچان ہوگی یعنی اگر تقوی ہوگا تو اس کے دل میں شاعر اللہ کی تعظیم کی جذبات بھی ہوں گے اور یہ تعظیم اس کے لئے اللہ رب العالمین کے نزدیک خیر اور برکت کا سبب ہوگا لیکن ایک مسلمان دین اسلام کی تعلیمات سے جاہل ہے اس لئے ان حرمت والے مہینوں میں بھی وہ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں سے نہیں رکھتا اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے خیر کے کاموں کو نہیں کرتا اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ تمام حرام کاموں سے بچا رہے ہیں اور کسی بھی طرح سے گناہ کے کاموں کے ارتکاب نہ کرے کیونکہ ایام کی عظمت کے اعتبار سے گناہوں کی سزاؤں میں اللہ رب العالمین اضافہ فرما دیتا ہے اگر کوئی آدمی گناہ مسجد میں کرے اور ایک آدمی مسجد کے باہر کرے مسجد میں کرنے والا شخص زیادہ بڑا مجرم ہے گناہ کی وجہ سے اور مسجد میں کرنے کی وجہ سے ایسے ہی کوئی آدمی اگر گناہ ماہ محرم میں کرتا ہے تو وہ اس گناہ کی وجہ سے زیادہ بڑی سزا کا مستحق ہے لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ماہ محرم کا احترام کریں اور اپنے آپ کو تمام قسم کے حرام کاموں سے بیدعتوں سے خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں نہ تو ماتم کریں نہ نوحہ کریں نہ بیدعتیں ایجاد کریں نہ بیدعتوں کے لئے مجلسیں قائم کریں اور نہ ہی ایسے امور انجام دیں جن کی شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی ہے اور اپنی زندگی کو خیر کے کاموں سے بھلائی کے کاموں سے بھر دیں کیونکہ ان دنوں میں لیکی کرنا زیادہ عجر کا باعث ہے اور حرام کام کا گناہ کا ارتکاب کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا جرم ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ محرم میں ہر قسم کے بدعات سے خرافات سے واہیات کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں اللہ کی فرمبرداری کریں اور اللہ کی نافرمانی سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اللہ رب العالمین ہم اس کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک